نیو ویڈیو اینڈ اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں خوفناک کہانیوں کے موسیس ناظرین کو میری طرف سے اسلام علیکم میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین Welcome to my channel امید کرتی ہوں آپ سب لوگ فیریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت دلی اید مبارک ایڈ ایڈوانس آج آپ لوگوں کے لیے بہت انٹرسٹنگ خوفناک کہانییں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے آج کی پہلی خوفناک کہانی توبہ شیئر کر رہی ہے توبہ کہتی ہے ہم لوگ کراچی کے رہنے والے ہیں اور آج آپ کے ساتھ اپنے پیرنٹس کی زندگی میں پیش آنے والا ایک پرسرار واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں دو ہزار سترہ میں میرے والدین اور میرے ابو کی جو چچی تھی ایک یہ تینوں لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے وہاں پر عزیزیا میں ایک ہوتیل تھا جہاں پر ان لوگوں کا سٹے تھا تو اب میرے ابو بتاتے ہیں کہ حج کے دنوں میں رش بہت زیادہ ہوتے ہیں اور وہاں پر جتنے بھی کیر ڈرائیور ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کرایا مانگتے ہیں حرم پاک لے جانے کے لیے ایسے لوگوں کو جو پیدل گرمی میں نہیں جا سکتے یا جن کے ہوتیل دور ہوتے ہیں گرمی اس حد تک زیادہ تھی کہ ایک قدم بھی وہاں پر چلا نہیں جا رہا تھا تو ہم لوگ جس بھی کیپ ڈرائیور کو رکھتے تھے وہ بہت زیادہ دعا مانگ رہا تھا بہت زیادہ کرایا مانگ رہا تھا ڈبل ٹرپل ریال مانگ رہے تھے تو ابھی کہتی ہے میں اللہ سے دعا مانگنے لگی یا پاک پر اردگار کوئی اپنا نیک فرشتہ ہی بھیج دے جو ہماری مدد کرے اور کم پیسوں میں ہمیں حرم پاک پہنچا دے حج کے دنوں میں اس حد تک رش ہوتا ہے کہ گاڑییں حرم پاک کے گیٹ تک تو جا ہی نہیں سکتی وہ پیچھے ہی اتار دیتے ہیں ابھی کہتی مسلسل میں دعا مانگ رہی تھی تب ہی ایک گاڑی آ کر ہم لوگوں کے پاس رکھی تو جیسے ہم نے پوچھا وہ جو کیپ ڈرائیور تھا بے تہاشہ حسین اس کا چہرہ تھا وہ سرخ سفید رنگ تھا ہم نے پوچھا تو اس نے بہت کم پیسوں میں کہا کہ میں آپ کو وہاں پر چھوڑ دوں گا ہم لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ابھی جتنے بھی گزر کر گئے ہیں وہ اتنا اتنا پیسہ مانگ رہے تھے اور اس نے تو بہت ہی کم ہماری سوچ سے بھی کم پیسے مانگے ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس گاڑی میں بیٹھ گئے راستے بھر میں وہ ابو سے باتیں بھی کرتا گیا تب ہی ایک تب سے میری امی کی نظر جو ڈرائیونگ گلاس ہوتا ہے ڈرائیونگ میرر ہوتا ہے اس میں جب پڑی تو امی کو اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی امی کیا دیکھتی ہے اس کے ماتے پر جو بال آئے ہوئے تھے ان میں بھی دو آنکھیں تھی یعنی اس کی چار آنکھیں تھی امی غور سے دیکھنے لگی کہ کہیں ترمی سے میری اپنی نظر پر تو اثر نہیں پیٹ گیا جب غور سے دیکھا تو چار آنکھیں دکھ رہی تھی دو نارمل آنکھیں اور دو ماتے پر بھی آنکھیں تھی امی بہت زیادہ خوف زیادہ ہوئی اور انہوں نے جلدی سے جو ان کی چچی ساس ساتھ تھی ان کو کہنے لگی ذرا آپ شیشے میں دیکھیں اس ٹرائیور کی آنکھیں آپ کو کتنی نظر آ رہی ہیں تو جب ان کی چچی ساس نے دیکھا ان کو وہ بندہ گنجہ نظر آ رہا تھا مجوبی آدمی تھا امی کو بال نظر آ رہے تھے اور ان کو سر پر ایک بال بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور چار آنکھیں نظر آ رہی تھیں یہ دونوں بہت زیادہ ڈر گئیں کہ یہ تو اللہ کا کوئی نیک جن ہے جو ہماری مدد کے لیے آیا ہے چچی نے دل ہی دل میں کہا کہ تم بھی اللہ کے نیک جن ہو جو ہماری مدد کر رہے اور ہم بھی اللہ کی مقلوق ہیں ہمیں کوئی نقصان نہ دینا تب ہی چچی نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ بیٹا اگر ہو سکے تو ہمیں حرم کے گیٹ کے پاس اتار دینا کیونکہ وہ بہت پیچھے گاڑییں اتارتی ہیں گرمی اتنی شدید ہے کہ چل کر جانا بہت مشکل ہو جائے گا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے امی کہتی ہم لوگ اتنے حیران ہوئے اتنے حیران ہوئے وہ اتنی آسانی کے ساتھ جیسے اس کی گاڑی کو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا سب کی آنکھوں کے سامنے سے وہ گاڑی دیکھ کر جا رہا اس کو کسی نے روکا نہیں میرے اببو کی تھوڑی طبیعت خراب تھی تو چچی نے کہا کہ ان کی طبیعت خراب ہے پیدل نہیں چل سکتے ان سے چلا نہیں جا رہا تھا طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے تو اگر آپ گیٹ کے پاس اتار دوگے تو بڑی میر پانی ہوگی اور وہ کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں بالکل گیٹ کے پاس اتارا جیسے وہ اتار کر گیا اس نے بلکہ ان کی اتنی مدد کی گرمی ہونے کے باوجود وہ تھنڈے جوس لے کر آیا انہوں نے سب کو جوس پی دیئے کہ آپ سب جوس پیو یہ لوگ بڑے خوش ہوئے بڑی دعائیں دی دیکھنے میں وہ ایک عام انسان لگ رہا تھا لیکن جو میرر میں اس کا چہرہ اس کا روپ کچھ اور تھا پھر ان دونوں نے بعد میں میرے بابا کو بتایا کہ اس طرح سے وہ ہمیں جو دکھائی دے رہا تھا عام انسان نہیں تھا وہ کوئی جن تھا ہم نے شیشے میں اس کا اصل روپ دیکھا ہے تو یہ لوگ بڑے حیران ہوئے انہوں نے سب کو بتایا کہ ایک نیک جن نے ہماری مدد کی ہے بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ وہاں پر حج کے دنوں میں بہت سے نیک جنات مسلمان جنات لوگوں کی مدد کیلئے آتے ہیں وہاں پر اللہ کے فرشتے بھی انسانوں کی مدد کیلئے آتے ہیں بے شک اللہ انہیں بھیجتا ہے کہ جاؤ میرے بندے کی مدد کرو جو مصیبت میں ہے تو یہ ایک بڑا ان کے ساتھ ایک پرسرار سا واقعہ ہوا تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا بہت شکریہ تو باپ کا جس طرح بیشک یہ بار ٹھیک ہے جنات فرشتے یہ اللہ کی مخلوق ہیں اور وہ جو نیک جنات ہوتے ہیں وہ ضرور لوگوں کی مدد کرتے ہیں بلکہ اللہ کے حکم سے اللہ پاک انہیں حکم دیتے ہیں کہ جاؤ میرے فلاں بندی کی مدد کرو جو مجبور ہیں تو اللہ سے ہمیشہ رحم مانگنا چاہئے اللہ ہمیں کبھی کسی ایسی مصیبت میں مبتلا نہ کرے جہاں پر ہمیں جنات سے وہ مدد لینے پڑے کیونکہ بعض اوقات جنات سے مدد لینا بھی کبھی کبھات انسانوں کے لیے نقصان دے بھی ہوتا ہے بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی سائمہ شیئر کر رہی ہیں سائمہ کہتی ہے ہم لوگ جدہ کے رہنے والے ہیں ہم لوگوں نے وہاں پر ایک بیلڈنگ میں ایک فلیٹ لیا ہم لوگوں کا جو فلیٹ تھا وہ سیمت فلور پر تھا تو وہاں پر چلتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی شام کے ٹائم بڑی گھٹن سی ہو جاتی تھی تو ہم لوگ اکثر شام کو باہر نکل جایا کرتے تھے ہم لوگوں کے علاقے میں بہت زیادہ پارک بنے ہوئے تھے بچوں کے لیے ہم لوگ وہاں پر جایا کرتے تھے اسے روٹین میں میں اور میرے سامنے والی جو ہم لوگوں کی فلیٹ میٹ تھی اس نے بھی اپنے بچوں کو لیا میں نے بھی بچوں کو لیا اور ہم لوگ پارک میں چلے گئے وہاں پر بچے کھیلتے تھے ہم لوگوں کو ٹائم کا آئیڈیا ہی نہیں ہوا کیونکہ ہم لوگ اکثر کبھی شام میں چلی جاتی تھی اگر کوئی مہمان آیا ہوتا تھا تو ہم لوگ دنر کے بعد چلے جاتے تھے اس دن ہم لوگ دنر کے بعد گئے ہوئے تھے تو جیسے ہی وہاں پر ٹائم کا پتہ نہیں چلا اور رات کے ساڑھے گیارہ بچ گئے اب ہم لوگوں نے دیکھا پارک میں بلکل رشت کم ہو گیا تھا آرموسٹ بلکل پاہت جیسے خالی سا ہو گیا نا تو ہم نے کہا کہ چلو چلتے ہیں جیسے ہم لوگ اپنی بلڈنگ میں واپس آئے تو ہم لوگوں کی وہاں پر ہر بلڈنگ میں چوکی دار ہوتے ہیں تو ہم لوگ سیڈیوں سے ہم لوگ جیسی لفٹ پر گئے تو لفٹ بیزی تھی بچوں نے شرارج کی وہ سیڈیوں سے اوپر جانے لگے اب اتنی زیادہ جو فلور ہوتے ہیں سیڈیوں پر بندہ نہیں جا سکتا میرا بیٹا اور جو سامنے والی تھی اس کا بیٹا وہ بھاگ کر دونوں سیڈیوں میں جانے لگے تو میں بھاگی ان کے پیچھے بچوں کو پکڑنے کے لیے کہ دو منٹ رکھ جاؤ ہم لوگ لفٹ سے ہی اوپر جائیں گے جیسی میں بھاگی وہ بچے اتنے تیزی سے تقریباً سیکنڈ فلور تک پہنچ کے تو ان کے پیچھے جب میں گئی تو وہاں پر ایک بوڑا آدمی کھڑا تھا بوڑا آدمی بلکل سیڈیوں کے کنارے پر کھڑا تھا میں نے پہلی بار اسے دیکھا تھا اس کا عجیب و غریب ہی لباس تھا یعنی وہ لباس آج کل کے زمانے کا تو لگ ہی نہیں رہا تھا دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی پچھلے زمانے کا انسان ہے اس کے کپڑوں کا جو مطلب آج کل کے دور میں وہ کپڑے شاید کوئی بھی نہ پینے جیسے اس نے لباس پیناوا تھا عجیب و غریب طرح کی تحمد تھی اس کے اوپر ایک عجیب لمبی سی شرٹ تھی پتہ نہیں وہ سب کیا تھا تو میں اس کو دیکھے تھوڑا ایسا در گئی اور میں بچوں کو آوازے دینے لگی تو بچے اس کے سامنے ہی اسی بلڈنگ میں بھاگ کر گئے تیسری سیڈیوں پر چڑھنے کے لیے تو میں نے پوچھا کہ وہ بچے کہاں پر ہے اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور ہاتھ سے اشارہ کر دیا میں اس آدمی کے پاس سے گزرنے لگی ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ اسے وہاں پر بہت زیادہ دھوہا سا بن گیا بہت زیادہ دھوہا مجھے لگا کہ یہ سگرٹ پی رہا ہو گا لیکن اس کے ہاتھ خالی تھے اس کے ہاتھوں میں کوئی بھی سگرٹ نہیں تھا بچوں کو لے کر جیسے میں سیڈیوں کے درمیان تک پہنچی میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ آدمی ہم لوگوں سے تقریباً دو سیڈیوں اوپر تھا یعنی وہ سیڈیوں سے نیچے آ رہا تھا میں تیزے سے لوگوں کو لے کر نیچے اتنے رکھی اتنے میں وہ سیڈیوں کے درمیان تک آ گیا میں بہت ڈر کی کہ کہیں یہ ہم لوگوں کے اوپر کوئی حملہ نہ کرتے پتہ نہیں کون ہے کون نہیں جیسے ہی میں نے بچوں کو آگے کر کے پیچھے پلٹ کر دیکھا کہ اسے پوچھتے ہوں کہ یہ ہماری پیچھے کیوں آ رہا ہے اب یہ سیڈیوں کے درمیان میں کھڑا تھا اس کی آنکھیں ایسے ہو گئے جیسے بلکل وہاں پر گول کالے سیاہ دو دائرے ہیں یعنی ان میں کوئی آئی بال نہیں ہے ایک دم سے وہ غائب ہو گیا کھڑا کھڑا غائب ہو گیا مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میں نے دیکھا کیا ہے اتنے میں وہ جو ہم لوگوں کی نیبر تھی وہ بھی آگئی کہ کیا ہو گیا تو میں در کیوں کھڑی ہو بچے تو آ گئے ہیں میں جیسے ایسے دی جیسے میں سکتے میں اسے میرا ہاتھ کھنچا میں ادھر ہی دیکھتی جا رہی تھی جب اس نے بڑی زور سے مجھے ایسے میرے بازو کو ہلایا جھٹکا سا لگا مجھے تو میں اس کے موں کی طرف دیکھ کر حیران ہو گئی میں نے اسے کہا کہ یہاں پر ابھی ایک بڑا آدمی تھا وہ سیڑھیوں کے درمیان میں آ کر غائب ہو گیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا ہم لوگوں نے جلدی سے ہم لوگوں نے لفٹ کے ذریعے اپنے فلور پر آگے مجھے تو بہت خوف آ رہا تھا میں نے اپنے ہزمن سے بھی یہ بات ڈسکس کی انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو سیڑھیوں کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی وہ سیڑھیوں ہر لوگوں کا سنسان ویران رہتی ہیں وہاں پر کوئی جاتا ہی نہیں ہے کون سیڑھیوں کو یوز کرے سارے لفٹ کو یوز کرتے ہیں تو پتہ نہیں کون ہوگا کون نہیں چاہید کوئی کلیننگ ڈپارٹمنٹ کا ہو اینیویز اس بات کو کافی دن گزر گئے اس کے بعد پانچھے دن گزر گئے میں بھی نارمل ہو گئی ہم لوگ سیڑھیوں کی طرف گئی ہی نہیں ایک دن ہم لوگ آج پھر ڈنر کے بعد گئے وہاں پر کھیلتے کھیلتے بچوں کو بہت رات ہو گئی اب آج جو بچے تھے ہم لوگ واک کر رہی تھی واک کر کے تھے کہ ہم لوگ دوسری طرف بیٹھ گئے اور بچے دوسری طرف بیٹھے تھے بارہ بج رہے تھے تو میں نے اپنی نیبر سے کہا کہ اب ہمیں گھر چلنا چاہیے بہت رات ہو گئی ہے اسے لئے ہم لوگ آئے بھی دس بجے ہی تھے تو جب ہم لوگ بچوں کو بلانے کے لیے گئی وہ جو میری نیبر تھی اس کا بیٹا بھاگ کر اس کے پاس آگیا اور جو میرے والا تھا وہ ابھی بھی جھولو پڑی تھا اس کو میں اتارنے کے لیے جب جیسے جھولو سے میں نے اس کو اتار کے نیچے کیا تو ایک دم سے مجھے ایک آواز سلائی تھی آواز جیسے تھی جس طرح سے نہ تو وہ چیخ کہہ سکتے ہیں نہ ہی رونے کی آواز کہہ سکتے ہیں جیسے کوئی عجیب سی گلے میں سے کوئی آواز نکالتا ہے ایک دم سے میرا نظر اس طرف گئی تو میں نے وہی پوڑا آدمی درخت کے نیچے کھڑے دیکھا وہی لباس وہی چہرہ وہی ہو لیا میری تو جیسے پوری جانیں نکل گئی کہ یہ کیا یہ ادھر کیسے آگیا میں بہت در کی میں نے جلدی سے اپنے بیٹے کو لیا اور وہ جو ہماری نیبرت اس کی طرف بھاگے اور اس سے کہا کہ جلدی یہاں سے نکلو کہتی کیا ہوا ہے میں نے اس سے کہا کہ میں نے بھی اس بوڑے آدمی کو دیکھا ہے وہ بوڑا آدمی درخت کے نیچے کھڑے جہاں پر یہ لوگ جھولے لے رہے تھے اس نے کہا کون سا بوڑا آدمی ذرا میں بھی دیکھتی ہوں وہ میں اس کو روکتی رہے لیکن وہ لون کی طرف اس طرف چلے کی جہاں پر جھولے تھے وہاں پر گئی وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اس نے کہا وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے تو میں اسی وہم کرتی رہتی ہوں چلو گھر چلتے ہیں ہم لوگ جب اپنے روڈ پر آئے اپنی گلی میں ہم لوگ داخل ہوئے تو وہاں پر کونے پر ایک گھر تھا یعنی وہ بھی ایک بیلڈنگ ہی تھی تو وہاں پر ایک سٹریٹ لائٹ لگی ہوئی تھی اس سٹریٹ لائٹ کے نیچے وہ بڑا آدمی کھڑا ہوا تھا میں نے سکھا کہ سامنے دیکھو یہ وہی بڑا آدمی ہے جس کی میں بات کر رہی تھی اس نے دیکھا اسے بھی نظر آ گیا اس نے کہا یہ پارک تو تمہاری ٹھیک ہے یہ پہلے ہم پر کیسے آ گیا یعنی لون میں سے پارک میں سے تو ہم لوگ آ رہے ہیں تو پھر یہ آدمی پہلے کیسے ہم پر پہنچ گیا میں نے اسے کہا کہ تم مانو یا نہ مانو یہ انسان نہیں یہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے ہم لوگوں نے بچوں کو کچھ نہیں بتایا کہ بچے ڈرنے ہو چاہے ہم دونوں آجتا کرسی پڑتی پڑتی اس کے قریب سے گزر گئی اس کے چہرے کی دربی نہیں دیکھا وہ آدمی ہمارے پیچھے چلنے لگیا اس کے قدموں کی آواز ایسے تھی جس طرح سے کوئی ایڑی والے شوز پہنے ہوتے ہیں بقیدہ جیسے ہیل والے شوز پہنے کر ان کی زمین کے اوپر ایک آواز آتی ہے چلتے چلتے ہماری بلڈنگ تک وہ ہمارے پیچھے آ گیا وہاں پر ہم لوگوں کی بلڈنگ کے باہر ایک آدمی کھڑا تھا وہ بھی ہم لوگوں کی بلڈنگ کا تھا ہم نے اسے بتایا کہ یہ آدمی ہمارے پیچھا کر رہا ہے اس نے پیچھے پلٹ کر ہمارے دیکھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا جب تک ہم وہاں پر پہنچے تھے جوتوں کی وہ آواز ٹھک ٹھک کی ہمارے پیچھے تھی ہم لوگوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا ہم لوگ اتنا ڈری کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے ابھی تک اس کے جوتوں کی آواز ہمارے ساتھ ساتھی پھر وہ آدمی کہاں پر گیا ہم لوگ جلدے سے بلڈنگ کے اندر گئے بلڈنگ کے اندر جا کر ہم لوگ لفٹ سے اوپر گئی اپنے فلور پر فلور پر جب ہم لوگ اتری تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ جس طرف ہم لوگوں کا فلیٹ تھا اس طرف اوپر ایک اوپن جیسے روف ہوتا ہے روف ٹاپ تھا اس کی الگ سے سٹیرز اوپر جا رہی تھی ہم لوگوں کا فلیٹ بلکل کورنر والا تھا وہاں سے ہی لیفٹ سائیڈ پر وہ ٹرن کرتے تھے تو جو روف ٹاپ تھا اس کی سٹیرز آتی تھی ایک گیلری سے ہم دونوں نے اس بڑے آدمی کو اس طرف چاہتے دیکھا ہم لوگوں کی چیخیں نکل گئے اور ہم لوگ بھاگی اپنے اپنے فلیٹ میں میرے ہسپنٹ گھر پر ہی تھے میں نے ان کو بتایا وہ جلدی سے باہر نکلے اس کیورٹی کے پاس گئے انہیں بتایا وہ لوگ سارے جا کے لوگوں نے چھت کا ایک ایک حصہ چیک کر لیا کہیں کوئی نظر نہیں آیا بتا نہیں وہ کون تھا کون نہیں تھا کچھ اگو کا ماننا یہ تھا کہ وہاں پر وہ ایک جن ہے جو کبھی کسی روپ میں نظر آتا ہے کبھی کسی روپ میں اس کے لئے ہسپنٹ نے منع کر دیا کہ رات کے ٹائم شام میں چلے جائے کرو رات میں پارک میں مچ جائے کرو وہاں پر بھی بہت زیادہ جنات ہوتے ہیں ہم لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ کچھ تین تو گئی نہیں تقریباً ایک ویک ہم لوگ گئے ہی نہیں اس کے بعد جیسے ہم لوگ پارک میں جاتے وہ بڑا شخص ہمیں متواتر نظر آتا اور کبھی اس کے چیزے کا رنگ نارمل سامنے رنگت ہو جاتی تھی پھر میں نے اسے ایک دن یہاں تک بھی میں نے اسے دیکھا کہ ہم لوگوں کے جو فلائر تھا وہاں پر اس کی ایک ونڈو تھی وہ باہت کی طرف تھی یعنی روڈ کی طرف تھی تو گرمی بہت زیادہ ہو رہی تھی میں جیسے بھی وہ سیٹنگوں غیرہ کر رہی تھی تو میں نے ونڈو کھولی جیسے میں نے ونڈو سے جھا کر دیکھا تو وہ بلکل سامنے کھڑا تھا اور اوپر ہی دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں سے ایسے چمک رہی تھی کہ جس طرح سے سپار کر رہی ہے انہوں نے سیٹے سے روشنی نکل رہی ہے میں بہت ڈر کی میں نے فوراں پاکستان فون کیا وہاں پر اپنی امی سے بات کی وہ امی جو تھی وہ جانتے تھے کسی بزرگ کو انہوں نے ان سے رابطہ کیا بات کی مجھے ان سے فون پر بات کروائی انہوں نے اس کا سارا حلیہ پوچھا فون پر ہی تھے وہ سار سار پڑھائی کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ تھوڑی سی ذرا کھڑکی کھول دو انہوں نے میرے سے کھڑکی کھولوا دیا اور کہا کہ موبائل جو ہے یہ کھڑکی کے اندر رکھ کے پیچھے اٹھو سپیکر بھی کھول دو سپیکر بھی کھول دیا انہوں نے وہاں پر کوئی پڑھائی کی جیسے کوئی عربی کی کوئی آئیت پڑھ رہے تھے وہ جیسے وہ پڑھتے گئے مجھے اتنی بیہانک چیزیں سنائی تھی اتنی بیہانک جیسے کوئی مرد ہے جیسے اس کو کوئی زبا کر رہا ہے ایسے آوازیں آ رہی تھی میں خوف زدہ ہوگی کہ میں کیا کروں تب ہی مجھے فون سے آواز دی کہ موبائل اڑھا کر کھڑکی بند کر دو تو جو ہی میں کھڑکی بند کرنے لگی تو وہ جو بڑا آدمی تھا وہ ایسے در جیسے اس کے وہ جو لباس ہے جسم پر جیسے وہ بھی غائب ہو گیا اور وہ بلکل جیسے کوئی کالا سیاہ کوئلہ ہے اور میرے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں سے غائب ہو گیا پھر میرے ان بزرگ سے بات ہوئی انہوں نے مجھے دم کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک جن تھا یہ اس بیلڈنگ میں نہیں اس مخلوق کا بصیرہ یہ جہاں سے تم لوگ پارک میں بچوں کو لے کر آدھی راہ تک جاتے ہو اس کا بصیرہ وہاں پر تھا یہ وہاں پر تم لوگوں کے ساتھ آیا ہے اور یہی بچوں کو سیڑھیوں کے طرف لے کر بھاگا ہے جب بچے ہاتھ چھوڑا کر سیڑھیوں پر بھاگ کر اوپر گئے تھے اس کا بصیرہ اور بچوں پر ہو جانا تھا کہ تم بچوں کو واپس نہ لاتی تم نے دیکھا تو تمہیں بار بار اس لئے دکھائی دی رہا تھا کہ تم پر بصیرہ کرنا چاہ رہا تھا شکر کرو کہ تم بچ گئی ہو وہ بہت زیادہ زدی اور سخت جن تھا اگر ابھی انچی آواز میں کلام نہ پڑتا تو اس نے کبھی بھی یہاں سے نہیں جانا تھا پھر انہوں نے ہمیں کہا کہ پورے گیارہ دن آپ لوگوں نے پارک کی طرف نہیں جانا اکثر پھر پارک کے بارے میں ہمیں اور باتیں پتا چلیں لوگوں سے لوگ کہتے تھے کہ یہاں پر اکثر ایک عورت نظر آتی ہے اور ایک بڑا آدمی نظر آتا ہے آدھی رات کو پارک میں جلتے پھرتے دکھائی دیتے اور روائی پوچھتے ہیں اور اپنے آپ جیسے وہ سنگس جو ہے وہ جھولتی رہتی ہے جسے میں پر کوئی بیٹھا ہے تو جب ہم لوگوں کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے تو پھر ہم تو اس پارک میں دوبارہ نہیں گئے آج بھی ہم لوگ ادھر ہی رہتے ہیں لیکن جو کچھ ہوا سے کبھی فراموش نہیں کر سکتے تو یہ ہماری ایک کہانی تھی بہت شکریہ سائم آپ کا جیسے یہ بات بلکل ٹھیک ہے چاہے گرمیوں کا موسم ہو یا سردیوں کا کبھی بھی مغرب کی ازان کے بعد پارک میں جھولے جھولنے نہیں جانا چاہیے ویسے لوگ آوٹنگ کے لیے جاتے ہیں کیونکہ آج کل جو پارک ہیں وہاں پر اتنی رونک ہوتی ہے اتنی لائٹنگ ہوتی ہے پھر بھی اگر وہاں پر جھولے ہوں تو مغرب کے بعد کبھی بھی جھولے نہیں لینے جائے کیونکہ مغرب کے بعد جنات جھولا جھولتے ہیں پھر وہ اکثر لوگوں کو اپنا نشانہ بنا لیتے ہیں میں نے بہت سے انٹرنیٹ پر ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں جہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا اور وہ جو سنگز ہیں جھولے ہیں کوئی جھول رہا ہوتا ہے تو وہ وہی جنات ہوتے ہیں جو بعض اوقات کیپچر بھی ہو جاتے ہیں تو اپنا بھی خیال رکھا کریں اپنے بچوں کا بھی خیال رکھا کریں آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی سٹوریز اچھی لگی ہوں گی اگر اچھی لگی ہیں تو سٹوریز کو لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے فرنڈز اینڈ فیملی میں شیئر کریں اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ ہورر سٹوریز ابھی پر بھی سٹوریز جلدی آئے گی اس کو بھی وزٹ کریے گا اور سبسکرائب کریے گا آپ لوگ بھی اپنی ہورر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے گئے ایمیل آئی ڈی لشین برے 57 at jimmer.com پر بیاد رکھیے گا thank you for listening my stories stay blessed اللہ نکھے پا